اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائل چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں کہ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں رانچہ ہماری کیشن میں بل رہا ہے شربت محرم کے لحاظ کے حساب سے تو چلیں چلتے ہیں شروع کرتے ہیں ہنچ کی رسی پی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں ریڈ کلر کی جیلی بنا رہی ہوں تو اس کے اندر میں نے ایک کپ پانی ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے جیلی کا پیکیج ایڈ کیا ہے یہ سٹوبری فلیور ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑ ہی دو چمچ کے قریب جینی ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر چینیز براس کا پاوڈر ایڈ کیا ہے جو کہ فلیور اور کلر کے بغیر ہے بہت چیپ رائز میں مل جاتا ہے تو آپ مارکٹ سے پرچیز کر لیجئے گا اسے جیلی بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر دوسری طرح ہم بنائیں گے یالو کلر کی جیلی جو کہ ہے پانی پائناپل فلیور کے اندر تو اس کے لیے بھی میں نے ایک کپ پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے پائناپل فلیور کی جیلی اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایڈ کیا ہے اس میں دو چمچ کے قریب چینی اور پھر اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے چائنیز گراس کا پاوڈر تو یہ ساری چیزیں میری بیٹی بنا رہی ہے اور بہتی چھوٹے چھوٹے کام آپ بچوں سے کرائے کریں بچوں کو عادت ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی طرح سے اس نے بنا لی تھی تو یہ بہت اچھی طرح سیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ اس میں چینیز گرس کا پاورڈر ایڈ کریں گے تو بہت ای آپ دیکھے گا کہ اس کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سالیڈ ہو جاتی ہے اب ایک طرف میں نے اس کے اندر سمئیاں کلر سمئیاں بوائل کر لی ہیں اور اب ایک طرف میں اس کے اندر ایک کپ پانی لے کر اس میں میں تخمہ لنگا جو کہ جسے ہم بابچی بھی کہتے ہیں اسے میں ایڈ کر دوں گی اور پانس سے دس منٹ کے اندر یہ بہت اچھی پھول جائے گی اب ایک طرف میں بنا رہی ہوں ہم بنا رہے کسٹڈ کا شربت تو کسٹڈ بنانی کے لیے ہم ایک پوٹ لے لیں گے پوٹ کو ہم چھولے پر رکھیں گے اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ایک کلو دودھ اور اس کے اندر میں چینی ایڈ کروں گی جو کہ ایک کپ ہے کیونکہ اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایڈ کیا ہے وینیلا فلیور میں تو آپ وینیلا فلیور ہی لیں تو اس سے جو ہے نا تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ اس کو مکس کر لیں گے تھنڈے دودھ کے اندر اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیزولف کرنے کے بعد جب وہ ہمارے دودھ میں بوائل آنے لگے گا تو یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارے دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور اب اس کی فلیم کو میں لو کرنے کے بعد میں اس کے اندر کسٹرڈ کا جو میں نے سلری سی بنائی ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ویسک کی مدد سے میں اس کو ساتھ ساتھ چلاتے جاؤں گی تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ پڑے اور یہ زیادہ تھک ہم نہیں بناتے ہیں وہ اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ ہم کسٹرڈ تو کھا نہیں رہے ہم شربل بنا رہے ہیں کسٹرڈ کا تو ہم اس کی کنسسٹنسی اتنی رکھیں گے جو ہم تھوڑی سی رنی ہو نہ کہ بہت زیادہ تھک ہو اور اب ہم اس میں برف بھی ایڈ کریں گے تو جو اگر یہ زیادہ تھک ہو بھی جائے گا تو برف ڈالنے کے بعد یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا تو تھوڑی دیر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ کسٹرڈ کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا میں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا سائٹ پہ یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو میں نے باپسی بھگوئی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور باری باری اس کے اندر میں ساری چیزیں ایڈ کرتی چاہوں گی یہ میں نے سوئییا بھی تھنڈی کھرنے رکھ دی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کا پانی آپ نے ریموو کر دی چاہے گا اور اس کے اندر یہ دیکھیں کہ تیز زبردست ہماری جیلی تیار ہوئی ہے چینیز گناس کا پاورڈو ڈالنے کی وجہ سے بہت اچھی سیٹ ہوگئی اور دوسری جو ہماری نیچے بیٹھ جاتی ہے یہ جیلی چینیز گناس ڈالنے کی وجہ سے یہ نیچے بیٹھے گی بھی نہیں یہ آپ کی اوپر ہی رہے گی تو یہ ایسا شربت ہے جو آپ کھا بھی سکتے ہیں اور اس کو ہم پی بھی سکتے ہیں آپ اس کو کہیں کہ یہ فالودہ شربت ہے تو واقعی کہنا غلط نہ ہوگا اگر ہم اس کے اندر آئس کریم ایٹ کر دیتے ہیں تو یہ فالودہ شربت ہی بن جائے گا تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم اس کو بہت اچھا ساتھ چل کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو جگ کو اچھی طرح سے برف کی کیوب سے پھر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں اس سارا شربت اس میں ایٹ کر دوں گی جتنا ہمارے جگ کے اندر آئے گا اس کی آپ تھکنس ایک کر سکتے ہیں کہ اس کی تھکنس کتنی ہے تو بس یہ اب ہم اس کو گلاس میں بھی نکالیں گے اور اس کو گلاس میں نکال کے سرپ کریں گے تھنڈا تھنڈا شیل کر کے اس کو آپ پیئیں اور بنائیں اپنے گھر والوں کو خوش کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں میں بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھتیں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کیا کریں زیادہ شیئر کیا کریں آپ کا پیار ہوتا ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور اچھا کام کرنے کے لیے تو اس ریسیبی کو ضرور انٹرائی کیجئے گا اس کا فیڈبیک مجھے دیجئے گا کہ کیسی بنی تھی اور ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ریسیبی کے ساتھ تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ